اسرائیل اور حماسید کے بیچ مالدیو کی مجد سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے مالدیو سرکار نے پاسپورٹ نیموں میں بدلاف کرتے ہوئے اسرائیلی پاسپورٹ پر بین لگا دیا ہے اس فیصلے کے بعد اب اسرائیل کے ناغرک مالدیو نہیں جا سکیں گے سرکار نے یہ فیصلہ گازہ پر اسرائیلی سینہ کے حملے کو لے کر مالدیو کے لوگوں میں لگاتار بڑھ رہے گصے کے مدی نظر لیا ہے مالدیو کے گرہ منتری نے ایک آپات پریس بریفنگ میں کہا کہ کیابنٹ نے اسرائیلی ناغرکوں کے مالدیو میں پرویش پر روک لگانے کے لیے کانون میں ضروری بدلاف کیے ہیں کیابنٹ نے اس پرکریہ میں تیجی لانے کے لیے منتریوں کی ایک وشیش سمیتی گچھت کی ہے آپ کو بتا دے کہ ہر سال دس لاکھ سے زیادہ پریچک مالدیو کا رکھ کرتے ہیں مالدیو سرکان فلسطینی ناغرکوں کے لیے فنڈ جھٹانے اور اس کے سمرتھن کے لیے مسلم دیشوں کے ساتھ چرچہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ UNRWA کے جریے فلسطینی ناغرکوں کے لیے فنڈ اکٹھا کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی کیابنٹ نے ایسے شیطروں کی پہچان کرنے کے لیے وشیش دوت نیوکت کرنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں فلسطین کو مالدیو کی مدد کی سخت ضرورت ہے اس سے پہلے انتراسٹریہ کورٹ نے اسرائیل سے رافہ شہر میں حملے روکنے کو کہا تھا لیکن اس کے باوجود پہلی بار اسرائیلی سینہ کے ٹینک رافہ میں گھز گئے تھے پشلے منگلوار کو آنکو بتا دے کہ ساتھ اکٹوبر کو ہماس سے جنگ شروع ہونے کے ساتھ مہینے بعد اسرائیلی سینہ نے چھ مئی کو رافہ میں آپریشن شروع کیا تھا ستائیس مئی کو اسرائیل نے رافہ کے ایک راحت کیمپ پر بمباری کی تھی اس حملے میں ہماس نے پیتالیس ناغرکوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا تھا اس حملے کی جب دنیا بھر میں آلوچ نہ ہوئی تو بینجامن نیتنیاہو نے اسے تراثد درگھٹنا مانا تھا حالکہ اس حملے کے ترنت بعد آئیڈی ایف نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ہماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا اور اس حملے میں آئیڈی ایف نے ہماس کے دو ٹاپ کمانڈر یاسن رابیہ اور خالیت نجر کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا پشلے سال ساتھ اکٹوبر کو ہماس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے تھے اس کے ساتھ ہی ہماس کے لڑا کے درشنی اسرائیل میں گھوسائے تھے اور لگ بک دو سو پچاس لوگوں کو بندک بنا لیا تھا اور ہماس کے اساملے میں قریب بارے سو لوگ مارے گئے تھے اس کے بعد اسرائیل نے ہماس کے خلاف جنگ شروع کر دی تھی کچھ مہینوں پہلے اسرائیل اور ہماس کے بیچ ہوئی سیس فائیڈ ڈیل میں کئی بندکوں کو چھوڑ دیا گیا تھا لیکن اب بھی درشنوں بندک ہماس کے قبضے میں ہیں اسرائیلی پی ایم نیتن یاہو کا صاف کہنا ہے کہ جب تک ہماس کا خاتمہ نہیں ہوتا تب تک جنگ جاری رہے گی اسرائیل اور ہماس مجھواری جنگ میں لگ بھگ آٹھ مہینوں میں سیتیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ لاکھوں لوگ شرنارتیوں کی طرح جیون جینے کو مجبور ہیں اور راحت کیمپوں میں رہ رہے ہیں اور ایسے میں کیونکہ جس طریقے سے رافہ پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس کے بعد تمام دیشوں میں بھی گصہ دیکھنے کو مل رہا ہے اسی پر مالدیوز بھڑکا ہوا ہے اور اب اس نے اسرائیل کے لوگوں پر بین لگا دیا ہے یعنی اسرائیل کے لوگ اب مالدیو میں پربیش نہیں کر پائیں گے مالدیوز بھڑکا ہوا ہے